ایوان وزیراعلا میں وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس پناہ گاہوں کی تعمید کے حوالے سے وزیراعظم کو گریفنگ وزیراعظم سے گورنر اور وزیراعلا کی الگ الگ ملاقات نیشنل ایکشن پلین پر عمل درامت صوبے کے انتظامی امور پر وزیراعظم کو آگاہ دیا غریب عوام کے نمائندوں کو مال آمال کرنے کی تیاریاں بزدار سرکار نیاراکی نے اسمبلی کا موافضہ بڑھانے کے لیے کمر گس لی مزدور کی تنخواہ تو سولہ ہزار پانچ سو روپے کرنے کا فیصلہ ارکانی اسمبلی کی تنخواہ اسی ہزار سے بڑھا کر چار لاکھ کرنے کی تیاری وزیراعظم کی لاہور موجود کی ملکی سیاست میں بڑی حل چل ایوانے وزیراعلا میں اہم اسلاس کوٹ لگ پر جیل میں اہم ملاقات نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں قربتیں بڑھ گئیں بلاول بھٹو نواز شریف سے ملاقات کریں گے پنجاب حکومت نے بھی جریمن پیپلز پارٹی کو ملاقات کی اجازت دے دی بلاول بھٹو نواز شریف کی عادت اور دیگر امور پر بات چیت کریں گے نواز بلاول ملاقات سب چلے ہوئے کارتوس ہیں عمران خان کو اب کسی سے کوئی خطرہ نہیں کرپشن میں ملوث تمام افراد اکٹھے ہو رہے ہیں شیخ رشید کی ایوانے وزیراعلا کے باہر میڈیا سے گفتگو سابق وزیراعظم نواز شریف کی خرابی صحت کا معاملہ پنجاب حکومت نے موبائل کارڈیاک یونیٹ کو پلگ پر جیل بھیجوا دیا تین کارڈیاک ڈاکٹر تین ٹیکنیشن کی ڈیوٹی بھی لگا دی گئی ایمیجنسی کی صورت میں فوری ہسپتال منتقل کرنے کی ہدایت ترجمان وزیراعلا شیباز گل کہتے ہیں کہ نواز شریف سے ملا ہوں وہ بلکل ٹھیک ہیں کم وسائل میں بہترین طبی سہولیات کا بندوبست کر دیا نواز شریف جہاں بھی علاج کروانا چاہیں بتا دیں ہم تیار ہیں مسلم اگنون لائر ونگز کے ازلاس میں اہم فیصلے نواز شریف کو علاج کی سہولت نہ ملنے پر مولگی ریلیاں نکالنے کا اعلان پنجاب حکومت کے خلاف ازلاس میں قرارداد بھی منظور نواز شریف کی رہائی سے متعلق قانونی آپسز بھی غور سینئر قانوندان آزم نظیر تارڈر کہتے ہیں احتساب سب کے لیے ہونا چاہیے سیاسی فیصلوں میں پسند ناپسند ختم ہونی چاہیے سینئر قانوندان آزم نظیر تارڈر کی نون لائر ونگز فورم کے ازلاس میں گفتگو خاتون اول بشرا بی بی کی گلاب دیوی ہسپتال دورہ مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ ہسپتال انتظامیہ کو سہولیات مزید بہتر بنانے کی حدایت خاتون اول کہتے ہیں کہ وزیر آزم چاہتے ہیں کہ ہر شہری کو صحت کی بنیادی سہولت ملے جانہ ہسپتال کا برا حال سہولیات کا شدید فقدان ایمیجنسی میں استعداد سے زائد مریض چار لفٹے ہر سہ دراز سے خراب ایم آئی آر سمیت دیگر مشینے بھی خراب مریض پریشان وزیراعلا کی حدایت پر صوبائی وزیر لائف سٹاک حسنین دریشت جانہ ہسپتال کا دورہ ریپورٹ اسمان گزدار کو جمع کرادی صحت کا شعبہ وزیراعظم کی ترجیحات میں سر فہریز تھے وزراء کے مختلف ہسپتالوں کا دورہ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے وزیر لائف سٹاک کا دورہ جانہ ہسپتال میرے علم میں تھا مریض مطمئن تھے مگر صفائی کے ناکس انتظام کی نشاندہ ہی کی آئندہ بجب میں صحت کے لیے خاتی خواہ فنڈز رکھنے میں بھی مدد ملے گی وزیر سہر ڈاکٹر جاسمن راشد کی لفات نیوز سے گفتگو بزدار سرکار کی کارکردگی دعوے کچھ حقیقت کچھ میکمہ سکول کی وزیراعظم کو سب اچھا کی ریپورٹ جھوٹی نکلی میکمہ سکولز پنجاب کی اپنی تازہ ریپورٹ میں ناکس کارکردگی کا انترشاف پنجاب کے آٹھ سو اٹھارہ سرکار سکولز کی دیواریں ہی موجود نہیں اکیس لاکھ سے زائد بچے ٹاٹ پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور صوبائی وزیر مرادراز اور سیکرٹری کے درمیان اساتذہ کے تباطنوں پر اختلافات اندرونی کہانی لاہور نیوز سامنے لے آیا مخالفت اور تنقید کرنے کا بھی صلیقہ ہوتا ہے سیاست میں رکھ رکھاؤ اور دوسروں کا احترام ضروری ہے موجودہ حالات میں اپوزیشن نے متحد ہونے کا پیغام دیا سابق پزیری آسم راجہ پرویزر شرف کی احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو نون لیگ نے پنجاب حکومت کے الزامات مسترد کر دیئے ملک احمد خان کہتے ہیں کل صوبائی وزرہ نے بے بنیاد الزامات آئیت کیے حکومتی وزرہ سی پیک منصوبوں کو نشانہ بنا رہے سونی سنائی باتوں پر الزامات لگائے جا رہے ہیں حکومت کو آتما ہو چکے اب شواہیت کے ساتھ بات کریں راہنما مسلم اگنون کی موڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس زلین تظامی اور بلدیہ اسما کے درمیان سرد جنگ وزیراعظم کا رہائشی علاقہ زمان پاک بھی اندھیروں میں ٹھوکیا ڈیپٹی کمیشنر کے کئی مراسلوں کے بعد بھی علاقے میں سٹریٹ لائپس نہ لگ سکی میٹرو بس کی تعمیر میں ٹھےکے داروں پر نوازی شاہ دو کمپنیز کو ایک ارب بائیس کروڑ پچاس لاکھ روپے ایڈوانس جاری کرنے کا انکشاف نیپ نے تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا ٹھےکے داروں کو دی جانے والی موبیلائزیشن کی تفصیلات طلب ٹیپا کو تفصیلات پیر تک جمع کروانے کی ہدایت شہری موزرے سہر دودھ پینے سے بچ گئے فور اتھارٹی کی شہر کے داخلی راستے پر ناکہ بندی اوکارا سے لاہور لائے جانے والے ملاوٹی دودھ کے آگ ٹینکر پکڑ لیے اٹھارہ ہزار لیٹر ناکیز دودھ طلب کر دیا ڈی جی فور اتھارٹی کیپٹن ریٹائب محمد اسمان کہتے ہیں کہ جالی دودھ کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا سفید زہر بیجنے والوں کا جڑ سے خاتمہ کریں گے پنجاب یونیورسٹی میں اٹھائیس سالہ نوجوان پورسرار طور پر قتل مکتول سہیل دپالپور کا رہائشی ہوسٹل نمبر ایک میں درزی تھا سہیل کو تیز تھار آلے سے قتل کیا کیا مکتول کا پوسٹ ماتر مکمل واقعے کا مقدمہ درج یونیورسٹی طلبہ سرابہ احتجاج واقعے کو ناکیز سیکیورٹی کا نتیجہ کرا دے دیا جوان بیٹے کی موت پر بوڑھی ماں بھی غم سے نٹھا مہنگائی کا توفان پھل سبزیوں کی قیمتے آسمان کو چھونے لگی سٹرابری ایک سو چونسٹ سے ایک سو ستہ روپے فی کلو مکرر سب سے سستہ پھل امگود بھی انسٹھ روپے فی کلو فاروق ٹاماتر ایک سو بیس لیسن ایک سو ساٹھ کریل ایک سو تیس بھنڈی ایک سو بیس سبز میچ ایک سو نووے روپے فی کلو بکنے لگے بروائلر مردی کا گوشت دو سو تیس تیس روپے فاروقت ہونے لگا پھل سبزیاں اور گوشت مہنے ہونے پر شہری پریشان سکول کی خطرناک امارتے یا کمروں کو فوری گرایا جائے قابل مرمت کمروں اور امارت کی فوری مرمت کی جائے سکول میں ٹائلیٹ اور فرنیچرز کی کمی کو پورا کیا جائے ڈی او سیکنڈری ایڈیوکیشن کا لاہور زونل سربراہان کو مراسلہ گورنر ہاؤس پورا ہفتہ کھلا رہے گا گورنر پنجار چوہتری محمد سرور کا اعلان کہتے ہیں آئندہ چند ہفتوں میں گورنر ہاؤس کو کھولنے جا رہے ہیں الحمراہ ہال میں فن مصوری کی نمائش کھتا تھا شاندار پینٹنگز دیکھ کر گیگر کو کاریگروں کی مہارت کو سراہا گورنمنٹ پوسٹ ریچوئیٹ کالیج پرائے خاتین سمنابات میں سپورٹس کالا سبائی وزید میاں اسلام اکبال کی بطور مہمانے خصوص تشیر کر مختلف کھیلوں کے شاندار مقابلے طالبات کی شاندار پرفارمنس نے تقریب کو چار چاند لگا دیے اکبال ایوینیو سوسائیٹی میں لیڈرشپ سکول کا سلانہ سپورٹس تے ننے طالبہ کا مختلف کھیلوں کا شاندار مظاہرہ وزیرے سے ہے ڈاکٹر جاسمن راشد کے بطور مہمانے خصوصی شرکت بولی کے تعلیم اور کھیل دونوں بچوں کے لیے ضروری ہیں ٹیچرز کے ساتھ والدین کو بھی بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور سکینڈل کوئن کے مشکلات کم نہ ہو سکی نکاح پہ نکاح کیس کی سیشن کوٹ میں سماد میرا کے مبگنہ شوہر اتیقو رحمان نے اپنے وقی کا وقالت نامہ جمع کروا دیا اتیقو رحمان میرا شوہر نہیں میرا کا موقف عدالت نے آئندہ سماعت پر کیس کا تفصیلی ریپورٹ تعلق کر دیا